اس لیے کہ خواست خان آج ایک انتہائی اہم مہم پر روانہ ہو رہا ہے اور تمہارے واپس آنے تک خواست خان بھی اس مہم سے فارغ ہو چکا ہوگا اس کے بعد میں اتمنان اور تسلی کے ساتھ ہمائیوں کے تاقب میں لگ جاؤں گا میرے خیال میں میں نے جو کچھ کہا ہے تم سمجھ چکے ہوگے اب تم جاؤ اور اپنے کوچ کے انتظام کرو اس کے ساتھ ہی برہم جیت شیرشاہ سوری کے خیمے سے نکل گیا تھا تھوڑی دیر بعد گنگا شیرشاہ سوری کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوئی اور سر کو کسی قدر خم دیتے ہوئے کہنے لگی آقا آپ نے مجھے بلایا ہے گنگا کو دیکھتے ہوئے شیرشاہ سوری اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اور کہنے لگا ہاں بیٹی میں نے تمہیں بلایا ہے آؤ میرے قریب آؤ یہاں میرے پاس بیٹھو گنگا آگے بڑی اور شیرشاہ سوری کے سامنے بیٹھ گئی شیرشاہ سوری نے بڑی شفقت اور بڑی پیار بھری آواز میں کہنا شروع کیا دیکھ گنگا میری بیٹی میرے خیال میں تجھے خواس خان نے بلایا ہوگا اور تو اس سے گفتگو کر چکی ہوگی گنگا نے مسکراتے ہوئے کہا جی خواس خان نے مجھے بلایا تھا اور میں تفصیل کے ساتھ ان سے گفتگو کر کے اپنے خیمے کی طرف گئی تھی پھر آپ نے بلوا لیا بہرحال میں اپنے کوچ کی تیاریاں مکمل کر چکی ہوں جواب میں شیرشاہ سوری نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھ بیٹی اگر تو اپنی تیاریاں مکمل کر چکی ہے تو زنان خانے میں مسلح جوانوں کا جو دستہ ہے جو تمہارے ساتھ جائے گا بلکل تیار کھڑا ہے میرے ساتھ ہاؤ میں تمہارے کوچ کا انتظام کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی شیرشاہ سوری اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے سے نکلا گنگا بھی اس کے ساتھ ہو لی شیرشاہ سوری اور گنگا دونوں زنان خانے کی طرف آئے گنگا پہلے اپنے خیمے میں گئی اپنی ضرورت کا سامان اس نے اپنے خیمے سے ایک گچھڑی کی صورت میں لیا اس کے بعد شیرشاہ سوری اس دستے میں لے گیا جس کے ساتھ گنگا نے رہتاس کی طرف جانا تھا تھوڑی دیر بعد گنگا اس مسلح دستے کے ساتھ لشکر سے رہتاس کی طرف کوچ کر گئی گنگا کے کوچ کرنے کے بعد شیرشاہ سوری پھر اپنے خیمے میں آ گیا تھوڑی دیر بعد خواس خان اومہ کے ساتھ شیرشاہ سوری کے خیمے میں داخل ہوا دونوں شیرشاہ سوری کے پہلوں میں بیٹھ گئے پھر خواس خان نے شیرشاہ سوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آقا میں رہتاس کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیار ہوں اومہ بھی میرے ساتھ جائے گی شیرشاہ سوری تھوڑی دیر تک خاموش رہا اس وقفے میں وہ خواس خان کی طرف بھی بڑے غور سے دیکھتا رہا پھر نصیحہ تاموز انداز میں کہنے لگا دیکھ خواس خان میرے بیٹے یہاں سے رہتاس کی طرف کوچ کرنے سے قبل میں تم سے یہی کہوں گا کہ گنگا کے ساتھ وہاں کوئی زیادتی نہ کرنا دیکھ بیٹے وہ اب بڑی کچلی مسلی اور بے بس اور لاچار لڑکی ہے کب تک وہ بیچاری حالات کی عذیت اور ببت کے ستم کا شکار ہوتی رہے گی دیکھ بیٹے اس نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو انتہا درجے کی پستی اور زلت تک میں گرا دیا ہے اب تو بیٹے اس کی قدر کرنا اگر تو اس کی قدر کرے گا تو وہ ساری عمر تیری خدمت کو اپنا شعار اور اپنی توقیر بنا لے گی جواب میں خواس خان مسکر آیا اور کہنے لگا آپ بے فکر رہیں میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا میں گنگا کے ساتھ پہلے جاسے سلوک نہیں کروں گا اگر اس نے میری خاطر اس قدر عذیتیں برداشت کرنے کا تحیہ کر رکھا ہے تو میں اس کی قربانیوں کی قدر کروں گا اب آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں عمہ کے ساتھ یہاں سے کوچ کروں شیرشہ سوری کہنے لگا دیکھ بیٹے میں تم پر انکشاف کروں کہ تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے برہمجیت کو چند دستوں کے ساتھ روانہ کیا ہے تاکہ وہ ہمایوں اور اس کے لشکر پر نگاہ رکھیں اور ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لیں میں نے اسے یہ بھی کہا ہے کہ جب ہمایوں اریل کے راجہ بیربان کے ہاں سے کسی اور سمت جائے تو فوراں آ کے مجھے اطلاع کریں مجھے امید ہے اس وقت تک تم بھی گنگا کا معاملہ نمٹا کر روحتاس سے واپس آ چکے ہوگے اس کے بعد ہم اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کریں گے اور ہمایوں کے تاقب میں لگیں گے جواب میں خواستان کہنے لگا آپ بے فکر رہیں میں روحتاس میں زیادہ دن نہیں گزاروں گا جس روز میں روحتاس پہنچا اسی روز میں گنگا کو لے کر واپسی کی کمر باندھ لوں گا مجھے ازادت دیں کہ میں یہاں سے کوچ کروں شیرشاہ سوری اپنی جگہ پر کھڑا ہوا خواستان اور اومہ کو لے کر وہ خیمے سے نکلا خیمے سے باہر وہ مسلح دستہ کھڑا تھا جسے خواستان اور اومہ کے ساتھ کوچ کرنا تھا پھر شیرشاہ سوری نے خواستان اور اومہ دونوں کو الویدہ کہا اس کے بعد خواستان اور اومہ اس محافظ دستے کے ساتھ لشکر سے روحتاس کی طرف کوچ کر گئے اپنے محافظ دستے اور اومہ کے ساتھ ایک روز سپہر کے قریب خواستان روحتاس شہر میں اپنی حویلی میں داخل ہوا جب وہ حویلی کے صدر دروازے پر آیا تو دروازے پر پہرہ دینے والے محافظ نے پہلے گردن کو جھکا کر خواستان کو استقبالیا سلام پیش کیا پھر بھاگ کر اس نے خواستان کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی خواستان اپنے گھوڑے سے اتر گیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے اومہ بھی اتر گئی پھر خواستان نے دروازے پر پہرہ دینے والے سے کہا ان دونوں گھوڑوں کو استبل کی طرف لے جاؤ ان کے دانے چارے کا انتظام کرو اس کے بعد خواستان نے مڑ کر اپنے ساتھ آنے والے محافظ دستے کے افراد کی طرف دیکھا اور انہیں مخاطب کر کے کہا تم سب لوگ بھی اپنے گھوڑوں کو استبل میں باندھو ان کے دانے چارے کا انتظام کرو خواستان کی اس ہدایت پر وہ سب استبل کی طرف چلے گئے ان کے جانے کے بعد خواستان نے اومہ کی طرف دیکھا اور کہا اومہ میری بہن چل اب مجھے گنگا کے پاس لے کر چل میں دیکھوں اس حویلی میں وہ کیا کر رہی ہے اومہ چپ چاپ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چل دی خواستان اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا حویلی کے مطبخ میں چونکہ برطنوں کا کھٹکا ہو رہا تھا لہٰذا اومہ خواستان کو لے کر سیدھی مطبخ میں گئی جب وہ مطبخ میں داخل ہوئے تو خواستان دنگ رہ گیا اس نے دیکھا کہ ایک گنگا بیچاری پھٹا پرانا لباس پہن کر وہاں موجود تھی اس لباس پر کئی پیوند لگے تھے اور وہ باورچی خانے میں بیٹھے گندے برطن دو رہی تھی جو ہی خواستان کو مطبخ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے دیکھا وہ چونک کر اپنی جگہ پر اٹھکڑی ہوئی پھر مٹی کا وہ برطن جو اس وقت اس نے صفائی کے لیے اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا وہ مطبخ کے فرش پر گر کر ٹوٹ گیا تھا خواستان تھوڑی دیر تک بڑے غار اور عجیب سے انداز میں گنگا کی طرف دیکھتا رہا اس موقع پر گنگا بیچاری کی حالت بغیر خوابوں کی رات اندھیرے میں کھڑی کام تھی پر چھائیوں دل کے افق پر رولا دینے والی یادوں کے صحابوں اور بے حس پیڑوں سے لپٹ کر روتی شام جیسی ہو کر رہ گئی تھوڑی دیر تک خاموشی رہی اس کے بعد گنگا نے خواستان کو مخاطب کیا اور کہنے لگی خواستان میرے محترم میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی حویلی میں قیام کرنے کی مجرم ہوں پر ایسا میں نے اومہ کے کہنے پر کیا تھا میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے سب لوگوں کے سامنے بے عزت کر کے نہ نکالیے گا مجھے کچھ دن یہی پڑا رہنے دیجئے تاکہ میں ان بھیڑیوں سے محفوظ رہ کر چند دن بسر کر سکوں اور اگر مجھے یہاں سے نکالنا ہی چاہتے ہیں تو کچھ دن کی محلت دیجئے گا تاکہ میں رہتاس میں کہیں اپنے لیے رہائش کا محفوظ ٹھکانہ بنا لوں خواستان میرے محترم اس رہتاس شہر میں رہتے ہوئے میری حالت بھیگے پرندوں کے ان پروں جیسی ہو گئی تھی جو پرواز نہیں کر سکتے خیر و شر کا پتلا انسان اس رہتاس شہر میں میرے لیے درندگی کا موجب بن گیا تھا ہر کوئی مجھے آنگن کی زردائی بیل سمجھنے لگا تھا اور مجھے میری آبرو سے محروم کر کے میری حالت خوشک ہوتی شاخ کے زرد پتوں جیسی بنانا چاہتا تھا یہ کور نظر چھوٹے دل کے لوگ میرے لیے ہر طرف ظلم و جور کا بازار کھڑا کرنا چاہتے تھے خواستان اس رہتاس میں جہاں کبھی میں راج کماری تھی اور ہر کسی کو میری طرف نگاہ اٹھانے کی جررت نہ تھی میں نے بڑی دربدری کی زندگی بسر کی ہے ہر کوئی مجھے غلط نگاہ سے دیکھتا تھا ہر کوئی یوں گھرتا تھا جیسے وہ مجھے اٹھا کر لے جائے گا اور لمحوں کے اندر مجھے بے آبرو کر دے گا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے چند دن اس حویلی میں پڑا رہنے دیں ہو سکتا ہے اس دوران میں اپنے لیے رہنے کا کوئی محفوظ ٹھکانہ بنا سکوں گنگا کی حالت دیکھتے ہوئے خواس خان پہلے ہی بے حد متاثر ہوا تھا اب گنگا نے جو گفتگو کی تھی اس نے خواس خان کو پوری طرح ہلا کے رکھ دیا اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا پھر گنگا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا دیکھ گنگا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تو جب تک شاہے اس حویلی میں قیام کر سکتی ہے یوں جانو یہ حویلی اب تمہاری اپنی حویلی ہے اور دیکھ گنگا اگر تجھے میں یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ اپنے لشکر میں رکھنا چاہوں تو پھر تمہارا کیا جواب ہوگا اگر میں ماضی کی تلقیوں کو بھلا کر تمہارے لیے اپنے نفرت کا گلہ گھونٹ دوں تو پھر تمہارا کیا رد عمل ہوگا خواس خان کے ان الفاظ پر تھوڑی دیر پہلے تک گنگا جو اداس اور ویران کھڑی تھی وہاں اب اس کی حالت شبنم میں لپتے مہ کے دن یادوں کے سمٹتے لمحوں میں پریم نگر کے سندیس سچائیوں کے خوشبو اور محبت کے سبق موسم جیسی ہو کے رہ گئی اس پر ایسی خوشی اور مسردت تاری ہوئی کہ تھوڑی دیر تک وہ خواس خان سے کچھ کہہ بھی نہ سکی پھر وہ کامتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ خواس خان میرے محترم مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آ رہا کیا میرے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے یا واقعی آپ نے وہ الفاظ ادا کیے ہیں جو میں نے سنے ہیں گنگا کے اس انداز پر خواس خان تھوڑی دیر تک کھڑا مسکراتا رہا پھر کہنے لگا دیکھ گنگا تجھے سننے میں غلط فہمی نہیں ہوئی میں تمہارے سامنے اومہ کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اب تم سے نفرت نہیں کرتا اور میں تم سے یہ بھی کہتا ہوں کہ میں اومہ کے ساتھ تمہیں لینے آیا ہوں کیا تم میرے ساتھ لشکر میں رہو گی ہمارے لشکر میں ایک زنان خانہ ہے تم اس کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ قیام کرنا اس دوران میرے اور تمہارے درمیان ساری تلقییاں اور غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی پھر گنگا میں تمہیں اپنا لوں گا تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنا لوں گا خواس خان کے ان الفاظ پر گنگا کے چہرے پر بے پایا مسکراہت پھیلی اور اس کے موتیوں جیسے دانت ایک عجیب ساما باندھ رہے تھے پھر وہ قہقے برساتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ خواس خان میرے پاس الفاظ نہیں جو میں آپ کے اس فیصلے پر آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لئے استعمال کر سب ہوں یوں جانے آپ نے مجھے ساری عمر باندی کے طور پر آپ کی خدمت کے لئے خرید لیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے ان الفاظ نے میرے سارے دکھوں میری ساری مسئیبتوں کا خاتمہ کر دیا ہے میں بخشی آپ کے ساتھ لشکر کے زنان خانے میں قیام کرنے کے لئے تیار ہوں اور اگر آپ مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں گے تو میں سمجھوں گی میں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کویا میں سمجھوں گی کہ میری منزل جو میری آنکھوں سے اوجل ہو گئی تھی وہ مجھے دوبارہ مل گئی ہے گنگا جب خاموش ہوئی تب خواس خان کہنے لگا دیکھ گنگا تمہارے ساتھ اس ناراضی کے دوران میں ایک اور لڑکی کی طرف جھگ گیا تھا وہ بیچاری ودوہ ہے بڑی بیبس اور لاچار لڑکی ہے بس یوں جانو پہلے مجھے اس سے ہمدردی ہوئی پھر میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا وہ بھی کبھی روحتاس شہر کے ودوہ آشرم میں رہتی تھی اس کے بعد خواس خان نے گیتا سے متعلق گنگا کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا آخر میں گنگا کو مخاطب کرتے ہوئے خواس خان نے پوچھا گنگا اگر تمہارے ساتھ ساتھ میں گیتا کو بھی اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا جواب میں گنگا فوراں بول پڑی خواس خان میرے محترم جن حالات میں آپ اور گیتا ایک دوسرے کے قریب آئے اور آپ نے اسے اپنی محبت سے نوازہ میں سمجھتی ہو گیتا واقعی آپ کی محبت کی حق دار تھی میں کسی بھی صورت اس بات پر اعتراض نہ کروں گی کہ آپ اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں بلکہ اگر میرے ساتھ ساتھ آپ کو گیتا کو بھی اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا یہ فیصلہ میری خوشی کا باعث ہوگا اس طرح میں اور گیتا دونوں مل کر بہترین انداز میں آپ کے خدمت کر سکیں گی میں گیتا سے آپ کی شادی پر اتمنان اور خوشی محسوس کروں گی گنگا کے اس جواب پر خواس خان کے چہرے پر خوشگوار مسکراہت نمودار ہوئی پھر وہ کہنے لگا دیکھ گنگا تُو نے یہ جواب دے کر میری خوشیوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے اب تم تیاری کرو خواس خان نے اومہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اومہ میری بہن تُو یہیں کھڑی رہے میں اپنے محافظ دستوں کے پاس جاتا ہوں شیرشاہ سوری نے محافظ دستوں کو گنگا کے لیے کچھ چیزیں دی تھی وہ ایک گھٹری کی صورت میں ہے شاید گنگا کے لیے کپڑے ہیں میں وہ لے کر آتا ہوں اس کے ساتھ ہی خواس خان وہاں سے ہٹ گیا خواس خان کے جانے کے بعد اومہ آگے بڑی اور بری طرح گنگا سے لپٹ گئی پھر رازداری میں اومہ گنگا کے کان میں کہنے لگی کہ گنگا میری بہن تُو نے کیا خوب خواس خان کو اپنی طرف مائل کرنے کی اداکاری کی ہے میری بہن میں تمہیں مبارک بات دیتی ہوں اب گیتہ کے ساتھ ساتھ گنگا کی حیثیت سے بھی تُو خواس خان کی محبت اس کا پریم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے دیکھ گنگا جس قدر تُو نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اب اسی قدر تیرے سامنے راہتیں ناج اٹھیں ہیں تیری منزل اب تیری مٹھی میں ہے گنگا اور اومہ نے تھوڑی دیر ہی گفتگو کی تھی کہ خواس خان لوٹ آیا اس کے ہاتھ میں ایک گچڑی تھی وہ گچڑی اس نے گنگا کو تھمائی اور کہنے لگا لو گنگا اس گچڑی میں وہ کپڑے ہیں جو شیر شاہ سوری نے تمہارے لیے بجوائے ہیں دیکھو گنگا تُو اپنے یہ پرانے پٹے پیوند لگے کپڑے اتار دے اس گچڑی میں سے کوئی اچھا اور خوبصورت سا لباس پہن اور ہاں یہ بھی بتا کہ کیا ابھی تھوڑی دیر تک تُو ہمارے ساتھ یہاں سے لشکر کی طرف پوچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی گنگا نے کہا کہ تھوڑی دیر تک تو نہیں میں ابھی اور اسی وقت آپ کے ساتھ دنیا کے آخری کونے تک بھی سفر کرنے کے لیے تیار ہوں اس پر خواس خان کہنے لگا سن گنگا یہاں سے لشکر میں جانے کے بعد تُو لشکر کے زنان خانے میں گیتا اور نیرمل کے ساتھ قیام کرے اومہ بھی وہی رہے گی اس لحاظ سے تم چاروں ایک ہی خیمے میں قیام کرنا گیتا نے ایک کام کے سلسلے میں اپنا چہرہ ڈھاپ رکھنے کی سوگند کھا رکھی ہے جب اس کا وہ کام ہو جائے گا اور اس کی قسم پوری ہو جائے گی تو وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے گی اس وقت میں تمہیں اور گیتا دونوں کو اپنے زندگی کا ساتھی بنا لوں گا دیکھ گنگا اب لباس تبدیل کر اور نیا لباس پہن کر میرے سامنے آ گنگا نے کپڑوں کی وہ گٹھڑی لی اور دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی تھوڑی دیر بعد گنگا پرانا لباس اتار کر زرق برق لباس پہن کر آئی اسے دیکھتے ہی خواس خان ٹھٹک کر رہ گیا اب وہ واقعی رہتاس کی راج کماری لگ رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے خواس خان فخر اور خوشی محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھو گنگا تھوڑی دیر تک سستا لو آرام کر لو اس کے بعد ہم یہاں سے کوچ کریں گے اس پر گنگا نے کہا کہ آپ کہاں جانے لگے ہیں خواس خان نے جواب دیا کہ اپنے محافظ دستوں کی طرف جاتا ہوں تم دونوں بہنیں اکٹھی کسی کمرے میں سستا لو اس پر گنگا کہنے لگی کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں آپ اور رومہ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کریں پھر یہاں سے کوچ کریں خواس خان خوشی محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا اگر تم ایسا چاہو تو یہ میری خوشی کا باعث ہوگا اس پر گنگا نے تھوڑی سی بے باقی کا مظاہرہ کیا وہ آگے بڑی خواس خان کا کھردرہ ہاتھ اس نے اپنے گداز خوبصورت اور نرم ہاتھ میں لیا پھر وہ خواس خان اور عومہ کو لے کر ایک کمرے کی طرف چلی گئے تھوڑی دیر تک تینوں اس کمرے میں بیٹھ کر چاہت آمیز گفتگو کرتے رہے اس کے بعد خواس خان گنگا عومہ اور اپنے محافظ دستے کو لے کر رہتاس سے اپنے لشکر کی طرف کوچ کر گیا خواس خان کے لشکر میں پہنچنے سے چند یوم بعد برہم جیت بھی اپنے دستوں کے ساتھ لشکر میں پہنچ گیا اور اس نے شیرشاہ سوری کو اطلاع کی کہ ہمائیوں اپنے بچے کچھ لشکر کے ساتھ چند دن تک اریل کے راجہ بیربان کے ہاں سے نکل کر آگرہ کا رخ کرے گا خبر سنتے ہی شیرشاہ سوری فارن اپنے لشکر کو حرکت میں لیا اور وہ ہمائیوں کے تاقب میں لگ گیا ادھر ہمائیوں بھی اپنے بچے کچھ لشکر کے ساتھ اریل کے راجہ بیربان کے یہاں سے نکلا اور جمونہ کے کنارے کنارے کالسی کی طرف روانہ ہوا جسے وہ ابھی تک اپنا علاقہ کہہ سکتا تھا شیرشاہ سوری پوری تندہی اور پورے زور کے ساتھ اس کے تاقب میں لگا ہوا تھا اہل و ایال سے محروم قسمت کا مارا مایوس اور افسردہ ہمائیوں دو ہفتے تک شیرشاہ سوری کے آگے آگے دھکے کھتا رہا علاقہ تک ہمائیوں کا شیرشاہ سوری نے تاقب کیا جب شیرشاہ سوری نے یہ اندازہ لگایا کہ ہمائیوں اب اس کے لیے خطرناک نہیں تو اس نے تاقب ترک کر دیا تاقب کے اس طرح ترک ہونے پر ہمائیوں نے سپ کا سانس لیا اس نے آگرہ کا رخ کیا اس طرح دو ہفتے بعد وہ آگرہ پہنچا یہاں پہنچ کر شاہی حرم کی بیگمات کی سرد آہوں گرم نالوں نے اس کا استقبال کیا اس کی غیر متوقع آمد سے اس کے بھائیوں کے دلاویز خواب چکنا چور ہو گئے تھے چونکہ اس کے بھائی تو یہ خیال کر رہے تھے کہ شیرشاہ سوری کے مقابلے میں ہمائیوں کو شکست ہوگی اور ہمائیوں مارا جائے گا لہٰذا انہیں ہندوستان کا شہنشاہ بننے کا موقع مل جائے گا لیکن جب ہمائیوں صحیح سلامت آگرہ پہنچ گیا تو ان کے سارے خواب چکنا چور ہو کے رہ گئے تاہم وہ ایک بار پھر ہمائیوں کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگ گئے تھے متواتر جسمانی مشکلات دماغی کاوش اپنے حرم کی بیگمات کی جدائی کے صدمے میں ہمائیوں کی صحت کو ایک حد تک برباد کر کے رکھ دیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آگرہ پہنچ کر ہمائیوں لگاتار چالیس دن تک بخار میں مبتلا رہا دوسری جانب شیرشاہ سوری نے ہمائیوں کا تاقب ترک کر کے بنگال کی طرف اپنی توجہ مبزول کرنے کا تحیہ کر لیا تھا علاوہ بات تک ہمائیوں کا پیچھا کرنے کے بعد شیرشاہ سوری ایک طرح سے ہمائیوں کی طرف سے بلکل بے فکر ہو گیا تھا لہٰذا ہمائیوں پر فیصلہ کن اور آخری ضرب لگانے سے پہلے وہ بنگال کے حالات کو اپنے حق میں درست کر لینا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ صوبہ بحار تو پہلے ہی اس کے قبضے میں ہے بحار کے ساتھ ساتھ وہ بنگال پر بھی قبضہ کر لیں دونوں صوبوں میں حالات کو اپنے حق میں بہتر سے بہتر کرنے کے بعد وہ پھر بنگال سے نکلے اور ہمائیوں پر فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے اس کے سامنے آئے لیکن بنگال پر اس وقت تبضہ کرنا آسان کام نہ تھا پھر بنگال اور بحار کی سرحد پر مونگیر نام کے قلے اور شہر میں ہمائیوں کے سپاہ سالار اعلی خان خانان جس کا اصل نام دلاور خان تھا وہ بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مونگیر کے قلے میں قیام کیے ہوئے تھا ہمائیوں نے جس وقت بنگال جانے کے لیے کوچ کیا تو لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ ہمائیوں نے خان خانان یعنی دلاور خان کے حوالے کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ مونگیر میں جا کے پڑاؤ کر لے تاکہ بنگال سے آگرہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں شہرشاہ سوری حملہ آور ہو تو دلاور خان خان خانان اس سے نمٹ سکے چونکہ آگرہ کی طرف جاتے ہوئے ہمائیوں مونگیر کا راستہ بدل کر دوسرے راستے سے دریائے گنگا کو عبور کر لیا تھا اور اس راستے کی تبدیلی کی اطلاع دلاور خان خانان کو نہیں دی گئی تھی لہٰذا دلاور خان ابھی تک اپنے لشکر کے ساتھ مونگیر ہی میں قیام کیے ہوئے تھا شہرشاہ سوری کو بنگال پر قبضہ کرنے کے لیے دو قوتوں سے نمٹنا تھا ایک دلاور خان خان خانان جو مونگیر کے قلعے میں ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا اور دوسرا حاکم بنگال جہانگیر پولی خان سے جس کی شجاعت بھی مغلوں اور افغانوں دونوں میں قابل تعریف تھی ان حالات سے نمٹنے کے لیے شہرشاہ سوری نے اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ شہرشاہ سوری نے اپنے پاس رکھا اور دریائے گنگا کے کنارے اس نے قیام کیا رکھا دوسرا حصہ شہرشاہ سوری نے خواس خان کی سرکردگی میں دیا اور خواس خان کو یہ حکم دیا کہ وہ مونگیر کے مضبوط قلعے کی طرف جائے اور وہاں دلاور خان خانان پر حملہ آور ہو اور اسے شکست دے کر مونگیر پر قبضہ کر لے مونگیر وہ قلع تھا جس پر پہلے بھی ایک بار خواس خان حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر چکا تھا لشکر کا تیسرا حصہ شہرشاہ سوری نے حاجی خان اور جلال خان جالو کی کمان میں دیا اور ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ بنگال کے حکمران جہاگیر قلی پر حملہ آور ہو کر بنگال کو اس سے خالی کرائیں اس طرح خود شہرشاہ سوری نے دریائے گنگا ہی کے کنارے قیام کی رکھا تاہم ایسے موقع پر اگر ہمایوں کی طرف سے کسی قسم کی پیش قدمی ہو تو وہ اس سے نمٹ سکے جبکہ لشکر کے دونوں حصے اپنی اپنی منزل کی طرف کوچ کر گئے تھے خواس خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے قلع اور شہر مونگیر کی طرف بڑھا تھا خواس خان کی اس پیش قدمی کے اطلاع قلعہ مونگیر میں خان خانان دلاور خان کو بھی مل گئی تھی اس سے پہلے دلاور خان کو یہ بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ چوسہ کے مقام پر ہمایوں کو شیرشاہ سوری کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس لیے ہمایوں شکست کھانے کے بعد آگرہ کی طرف جا چکا ہے اس کے علاوہ خان خانان دلاور خان کو اس کے مخبر یہ بھی اطلاع کر چکے تھے کہ خواس خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہے جبکہ حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ ہمایوں کی طرف سے بنگال کے حکمران جہانگیر قلی خان کا صفایہ کرنے کے لیے پیش قدمی کر چکے ہیں ان حالات میں خان خانان دلاور خان نے منگیر کے قلعے میں محصور رہ کر دفاع کرنے کی بجائے کھلے میدان میں خواس خان سے جنگ کرنے کو ترجیح دی خان خانان دلاور خان نے اس صورتحال کو سامنے رکھا کہ کھلے میدانوں میں اگر خواس خان کے ہاتھوں شکست ہوئی تو کسی نہ کسی طرح خواس خان سے لڑتا بیڑتا آگرہ میں ہمایوں کے پاس چلا جائے گا اور اگر منگیر شہر سے باہر کھلے میدانوں میں وہ خواس خان کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تب وہ آگرہ کی بجائے گوڑ کا رخ کرے گا اور وہاں شیرشاہ سوری کے سالار حاجی بٹنی اور جلال الدین جالو کے مقابلے میں جہانگیر قلی خان کی مدد کو پہنچ جائے گا ان سوچوں کے تحت خان خانان دلاور خان اپنے لشکر کے ساتھ منگیر کے مضبوط اور مستحکم قلے سے نکلا اور قلے کے نواہی کوہستانی سلسلے کے اندر کھلے میدانوں میں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا جس شہرہ پر خواس خان اپنے لشکر کے ساتھ منگیر کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا وہ شہرہ انہیں کوہستانی وادیوں میں سے ہو کر گزر دی تھی جہاں خانان دلاور خان نے پڑاؤ کیا تھا خواس خان اپنے لشکر کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے جب ان وادیوں میں آیا تو اس نے دیکھا خان خانان دلاور خان اپنے لشکر کے ساتھ خواس خان کی راہ روکے کھڑا ہوا تھا